السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستو کتنی رقم ہو سکتی ہے قربانی کا بدل یعنی آدمی اتنی رقم یا اتنے پیسے خیرات اور صدقہ کر دے تو پھر قربانی کی ضرورت نہیں ہے کتنے پیسے صدقہ کرنے سے آدمی کے ذمہ سے قربانی ادا ہو جاتی ہے اور پھر وہ قربانی چھوڑنے والا یا قربانی کے چھوڑنے کی وجہ سے گنہگار نہیں ہوتا ہے یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ لبرل جو مسلمان اپنے آپ کو اپ ڈیٹ سمجھتے ہیں ایڈیوکیٹڈ سمجھتے ہیں وہ اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں اور وہ یوں کہتے ہیں کہ ہر سال عربوں کربوں کروڑوں روپے قربانی کے نام پر جانوروں کو زباہ کرنے کے نام پر مسلمان ضائع کر دیتے ہیں اس سے بہتر یہ ہے کہ یہ پیسے کسی غریب کو صدقے کے طور پر دے دیتے کسی غریب بہن بیٹی کی شادی کرا دیتے کسی بیمار کی شفایابی کی صحتیابی کے لیے اسپٹل میں خرچ کر دیتے تو یہ بہتر ہوتا ہے یہ ایسی میٹھے میٹھے باتیں کر کے اہل ایمان اور مسلمانوں کو قربانی جیسے اہم فریضے سے دور کرنے کی ایک کوشش سے چل رہی ہے اس لئے ہمارے لیے سمجھنا ضروری ہے کہ آپ دس ہزار کا بکرہ خرید کر کے یہ دس ہزار کی قربانی کر لیں تو ہی قربانی کا فریضہ ادا ہوگا آپ دس ہزار کے بجائے دس کروڑ روپے اگر صدقہ اور خیرات کریں گے تو اس سے قربانی ادا نہیں ہوگی اور قربانی کے دنوں میں حدیث پاک مناتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قربانی کے دنوں میں سب سے افضل اور بہترین عمل قربانی کرنا ہے قربانی عظیم الشان عبادت ہے قربانی سے قربانی کا بدل کتنا ہی رقم خرچ کرنا اور کتنی ہی عبادتیں کرنا کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے یہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ الصلاة والتسلیم کی اور حضرت اسماعیل علیہ الصلاة والتسلیم کی یادگار ہے اللہ نے ان کی یادگار کے طور پر اہل ایمان اور مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ وہ ہر سال بقرعید کے موقع پر اللہ کی خوشنودی اور رضا حاصل کرنے کے لیے جانوروں کو زباہ کریں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ الصلاة والتسلیم نے تو اپنی جان لگا دی تھی حضرت اسماعیل علیہ الصلاة والتسلیم نے دعو پر اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اور آج کا لبرل اور آج کا ایجوکیٹڈ اگر اس وقت ہوتا تو وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاة والتسلیم کو بھی بھی کہتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں وہ اللہ کے حکم کی ویلی اور اہمیت ہی نہیں سمجھتا تو وہ ان کو بھی ٹوک دیتا اور جیسا کہ آج وہ کہتا ہے کہ یہ جانوروں کو زباہ کرنے سے اور جانوروں کی خون بہانے سے کیا ہو رہا ہے ہر سال اتنی بڑی رقم خرچ ہو رہی ہے یہ کسی غریب میں صدقہ کرنے چاہیے جو اللہ کے حکم کی ویلی اور اہمیت نہیں جانتا وہ اس طریقے کی بات کرتا ہے میں ان اہل ایمان اور مسلمانوں کو دو لفظوں میں یہ بات بتلا دیتا ہوں کہ قربانی کا کوئی بدل کوئی رقم کچھ بھی نہیں ہو سکتا آپ اگر سات ہزار روپے کی پانچ ہزار کی قربانی کر سکتے ہیں تو پانچ ہی کی کریں ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ پانچ ہزار کی قربانی نہ کر کے پچاس ہزار بھی صدقہ کر دیں گے پھر بھی وہ قربانی کا بدل نہیں ہو سکتا ہے اس لئے ان ایجوکیٹڈ لبرل آزاد خیال آزاد ذہن لوگوں کے چکر نہ کر کے اللہ کے اس حکم کے تعلق سے اپنے دل میں ڈاؤٹس اور شکوک و شبہات پیدا نہ کریں اخلاص کے ساتھ عبادت کو انجام دیں اور جو لوگ اس طریقے کا پروپیگنڈا کرتے ہیں وہ پہلے اپنے گریبان میں جھانک کر کے بھی دیکھ لیں کہ وہ کتنی جانوروں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں امید کرتا ہوں میں آپ کو اپنی بات سمجھا پایا ہوں دعاوں کی درخواست ہے پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ